اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ڈینی نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے گھر میں سو رہی تھی تیب ہی اس کے ڈیٹ وہاں آتے ہیں اور اسے جگہتے ہیں ڈینی کو گھر کے باہر سے بہت تیج آواجیں آتی ہیں وہ ڈیٹ سے بھونستی ہے کہ کیا ہو رہا ہے تیب ہی ڈیٹ کہتے ہیں کہ چلو یہاں سے ہمیں بھانگنا ہوگا اور وہ دونوں بھاگ کر گھر سے باہر آ جاتے ہیں ڈیٹ ڈینی سے کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ مت چھوڑنا اور اسے لے کر گھر سے دور بھاگتے ہیں تیب ہی ان کا گھر بلاشٹ ہو جاتا ہے ڈینی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور ڈر جاتی ہے وہ اپنے ڈیٹ سے بھونستی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے لیکن اس کے ڈیٹ اسے ایک پیڑ کے چھید میں بیٹا کر کہتے ہیں کہ یہی چھپی رہنا مجھے ان کی مت کرنے جانا ہوگا ڈینی انہیں روکتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے جانا ہی ہوگا اور وہ چلے جاتے ہیں کچھ ہی دیر بعد ڈینی کے ڈیٹ اس کے سامنے آ کر گرتے ہیں وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں ڈینی یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر چکی تھی وہ جنگل میں بھاگنے لگتی ہے تیب ہی اسے لگتا ہے کہ گوئی بیانک چیز اس کا پیچھا کر رہی تھی لیکن اسے نہیں بتا تھا کہ وہ کیا ہے اصلیت میں وہ ایک جائنٹ ڈیمن بیر تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا اور تباہی مچا رہا تھا اب وہ جنگل میں بھاگ رہی تھی تیب ہی اور ڈلان سے نیچے گھر جاتی ہے اور بیوش ہو جاتی ہے جب اس کے آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ ایک پیٹ سے بندی ہوئی تھی اب ڈینی بیٹ سے نیچے اترتی ہے اور بیٹ کو کیچ کر کھڑکی کے پاس لاتی ہے وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے وہ ایک سنسان جگہ پر ہے اب روم میں لگے کیمرے کی اور دیکھ کر چلاتی ہے پھر وہ گیٹ کی اور جاتی ہے ڈینی گیٹ کھولنے ہی کوش کرتی ہے لیکن وہ لوگ ہوتا ہے تب ہی ایک عورت کی آواز آتی ہے وہ ڈینی سے کہتی ہے کہ گھبراؤں مت میں آ رہی ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ڈوکٹر کی اونیفارم میں گیٹ کے باہر آ گئی تھی وہ ڈینی سے کہتی ہے کہ مجھے بتائے کہ تم ڈری ہوئی ہو پر تم یہاں سیف ہو وہ کہتی ہے کہ میں اندر آ کر تمہیں سمجھاتی ہوں ڈینی گیٹ سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اب وہ عورت گیٹ کو کھول کر اندر آ گئی ہے اور ڈینی کو اپنا نام ڈوکٹر ریس بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بیٹ جاؤ میں تمہارے ساتھ کھیلتی ہوں ڈینی بیٹ پر بیٹ جاتی ہے ریس اس کے ہاتھ کھولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ڈینی میں تمہیں جو بھی بتانے والی ہوں وہ تمہارے لیے سن پانا بہت مشکل ہے ایک ٹونیڈو نے تمہارے گھر کو تباہ کر دیا اور اسے ٹری جیڈی سے بچنے والی تم اکیلی انسان ہو تب ڈینی اسے کہتی ہے کہ وہ ٹونیڈو نہیں تھا وہ جانور کی طرح چلا رہا تھا اور میرے پیچھے بھاگ رہا تھا ریس اسے پوچھتی ہے کہ وہ کیا تھا پر ڈینی کو یا نہیں تھا کہ وہ کیا تھا ریس اسے کہتی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اسی چیزیں بھی دیکھتی ہے جو اصلی نہیں ہوتی ہے وہ ڈینی کو ایک لوکیٹ دیتی ہے جو ایک پلاسٹک کا بیر تھا وہ کہتی ہے کہ یہ ہمیں تمہارے ڈیٹ کے پاس سے ملا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیمرہ ڈینی کو اسکین کر رہا تھا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینی ریس سے پوچھتی ہے کہ ٹونیڈو سے میں ہی کیوں بچی تو ریس کہتی ہے کہ ایک خیال ان سے بھی لوگوں کو آتا ہے جو ایسے ڈسٹکشن میں اکلے بھ جاتے لیکن تم ایک انکومن گھر لو کیونکہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تمہیں ایک روز تک نہیں آئی ہے کیا تم جانتی ہو کہ میوٹینٹس کیا ہوتے ہیں تب ڈینی آمی سر علاتی ہے ریس اسے کہتی ہے کہ کسی میں بھی میوٹینٹسن اس کی جوانی میں شروع ہوتا ہے کوئی بھی بچہ اپنی جندگی کے تیرہ سال تک نورمل ہی ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اسے اپنی پارس کا پتہ چلتا ہے ڈینی اسے پوچھتی ہے کہ میری پارس کیا ہے ریس کہتی ہے کہ اس کا پتہ ہم ساتھ میں لگائیں گے تمہارے جیسے یہاں اور بھی بچے ہیں اب وہ ڈینی کو اسپیٹل میں گھوماتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جیسے بچوں کا اسپیٹل ہے یہاں تمہارے جیسے بچوں کی دیکھ بال کی جاتی ہے اور جب بچوں کا اپنی پارس پر کنٹول ہو جاتا ہے انہیں اپنی جندگی میں واپس بھیج دیا جاتا ہے وہ ڈینی کو اس کا روم دکھاتی ہے ڈینی اسے پوچھتی ہے کہ مجھے یہاں کب تک رہنا ہوگا تب ریس اسے کہتی ہے کہ جب تک مجھے یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ تم خطرناک نہیں ہو تو میں یہی رہنا ہوگا اب وہ اسے سونے کے لئے کہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دین ہم دیکھتے ہیں کہ ڈوکٹر ریس ایک ہول میں بیٹی تھی جہاں ان کے ساتھ چار اور بچے بیٹے تھے جن کا نام سیم ایلیانا روبرٹو اور رہنے تھا ریس ابھی سے کہتی ہے کہ کل میں نے سبھی کو کہا تھا کہ یاد کرنا فرش ٹائم انہوں نے اپنی پاورز کب محسوس کی تھی اب وہ سبھی سے ایک ایک کر کے پوچھتی ہے کہ کون بتانا چاہتا ہے سیم ایلینیا اور روبرٹو منا کر دیتے ہیں تب ریس ابھی سے کہتی ہے کہ جب تک تم مجھ سے کل کر بات نہیں کرو گے تب تک میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گی اب وہاں ڈینی بھی آ جاتی ہے رہنے اپنی سٹوری بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تیرا سال کی تھی اور میں جنگل میں دوڑ رہی تھی دراصل رہنے کے پاس وولفوں میں چینج ہونے کی پار تھی وہ جنگل میں وولفوں بن کر بھاگ رہی تھی وہ بتاتی ہے کہ اسے لگا کہ یہ سب غلط ہے اور وہ اس کے علاج کے لیے ایک چرچ میں گئی جہاں اس نے ایک پادری کو بتایا کہ وہ ایک وولفوں میں چینج ہو سکتی ہے لیکن پادری نے اسے بہت مارا پادری نے کہا کہ تم ایک چھڑے لو اتنا کہہ کرو چھپ ہو گئی اس کے بعد ریس نے سبی سے کہا کہ تم اگر کچھ بھی غلط کرو گے تو تمہیں سجا ملے گی اور تمہیں ایک رات کے لیے سولیٹری میں بند کر دیا جائے گا اس کے بعد ریس ایلینیا سے کہتی ہے کہ دینی کو یہ جگہ دکھا دو اب ایلینیا دینی کے ساتھ بہار آ گئی تھی دینی ایلینیا سے پوچھتی ہے کہ ہم کہا ہے تو ایلینیا کہتی ہے کہ ریس نے کہا تھا کہ سب سے پاس والا شہر بیس مل دور ہے پر شاید وہ جھڑ بول رہی ہے ڈینی کہتی ہے کہ یہاں کوئی فینس نہیں ہے ایلینیا اسے کہتی ہے کہ نہیں تم یہاں سے بھاگ سکتی ہو یہاں کوئی فینس نہیں ہے اصل میں ایلینیا جانتی تھی کہ ڈینی وہاں سے بھاگ نہیں سکتی پھر بھی وہ ڈینی کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہے اب ڈینی وہاں سے بھاگ نہیں کوشش کرتی ہے ایلینیا بھی اس کے پیچھے آتی ہے تھوڑی دور جانے کے بعد ڈینی ایک انویزیبل شلڈ سے ٹکرا کر گر جاتی ہے اور اس کے ناک سے کھن نکل جاتا ہے ڈینی اٹھ کر اس شلڈ کو چھو کر دیکھتی ہے وہاں کچھ انرجی ہوتی ہے جو بہت شٹونگ تھی ایلینیا اسے دیکھ کر ہستی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اسوپیٹل نہیں ایک کیج ہے اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے کے دو چکی ہو ڈینی کو ایلینیا پر گصہ آتا ہے اور اس کی طرح بھاگ کر اسے ماننے جاتی ہے لیکن ایلینیا وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اب ڈینی کو بہت برا لگتا ہے رینے بھی ولف بن کر یہ سب دیکھ رہی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینی کلوک ٹاور پر چڑ گئی ہے اور کلوک کو توڑ کر وہاں سے باہر آ جاتی ہے وہ نیچے کودنے والی ہوتی ہے تب ہی رینے وہاں آ جاتی ہے وہ اسے موزتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو ڈینی اسے گیتی ہے کہ میں اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہی ہوں رینے ڈینی سے گیتی ہے کہ میں بھی یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں پر ایسے نہیں بھاگ سکتے رینے ڈینی کو سمجھاتی ہے اور اسے اندر آنے کے لیے منع لیتی ہے اب ڈینی بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر آ جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں نیچے گراؤنڈ میں آ گئی ہے وہاں وہ سیم کو دیکھتی ہے جو اپنی وائبریشن کی پارس کو کنٹول کر کے اڑنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو چین سے باندھ رکھا تھا وہ بہت تیجی سے اڑ رہا تھا اور بار بار جمین سے ٹکرا رہا تھا ڈینی یہ دیکھ کر چونک جاتی ہے اب وہ دونوں کینٹین میں آ گئی ہے جہاں سیم ایلینیا اور روبرٹو بھی ہے رہنے ڈینی کو بتا رہی تھی کہ سیم پڑھائی میں بہت اچھا تھا لیکن اسے پیسے کمانے کے لیے اپنے ڈیٹ کے ساتھ میں کام کرنے جانا پڑتا تھا اس کے بعد روبرٹو کے بارے میں بتاتی ہے کہ روبرٹو کی فیملی برانجل کی بہت امیر فیملی ہے یہاں آنے سے پہلے اس کی جندگی بہت اچھی تھی لیکن اس کے پرنس نے علاج کے لیے اسے یہاں بیج دیا ہے رات کو رہنے ڈینی کو اس کے روم میں چھوڑ کر سونے چلی جاتی ہے اب ہم کیمرہ مونیٹر کو دیکھتے ہیں جس میں نائٹ موڈ ایک ٹیٹ ہو گیا ہے اور کیمرہ سبھی بچوں کی انرجی کو اسکین کر رہا ہے سبھی کے انرجی لیول نورمل تھی تبھی ڈینی کی انرجی لیول بڑھنے لگتی ہے اور اس کے پارس کا اثر سیم کے اوپر ہونے لگتا ہے ڈینی کے پاس ایسی پارس تھی جو کسی بھی انسان کے ڈر کو حقیقت میں بدل سکتی تھی سیم لونڈری روم میں تھا اسے واشنگ مشین سے کچھ آوازیں آتی ہے سیم واشنگ مشین کے پاس جاتا ہے تب ہی اسے لگتا ہے کہ وہ کسی کول مائن میں آ گیا ہے جہاں کچھ لوگ کام کر رہے تھے وہ دیرے دیرے آگے جاتا ہے تو اسے اپنے ڈیڑ دیکھتے ہیں اس کے ڈیڑ اسے کچھ کہتے ہیں تب ہی وہاں بلاشٹ ہوتا ہے اور سیم پیچھے بڑی واشنگ مشین سے ٹکنا جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیسے ہوا ڈوکٹر ریئرز ڈینی پر نجر رکھے ہوئے تھی اگلے دن ڈینی نارنے جاتی ہے جہاں رہنے بھی نہ رہی تھی ڈینی رہنے سے کہتی ہے کہ یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے تو رہنے کہتی ہے کہ کیمرہ نہیں ہے پر مائک سے وہ ہمیں سن سکتی ہے اب دونوں نہ رہی تھی ڈینی کو رہنے کے کندے کے پیچھے ایک ڈوکٹر جیسا نشان دیکھتا ہے ڈینی رہنے سے پوچھتی ہے کہ یہ نشان کیسے بنا پر رہنے اسے نہیں بتاتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے دراصل یہ نشان اسی پادری نے بنایا تھا اس ڈوکٹر کا مطلب ویس تھا ہمیں سیم کو دکھایا جاتا ہے سیم بات روم میں میرر کے آگے کھڑا تھا اچانک وہ اپنے آپ کو تپڑ مارنے لگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے ڈیٹ کی موت ہوئی تھی اور وہ اپنے آپ سے بہت گسا تھا اب سب ہی ہول میں تھے رہنے ٹی وی میں کسی مووی کا کس سنگ سین دیکھ رہی تھی ایلینیا اپنے پپیٹ سے کھیل رہی تھی اور سیم روبوٹ کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا تب ہی وہاں ڈینی آتی ہے ایلینیا اسے چڑھانے لگتی ہے جس سے ڈینی کو بھی گسا جاتا ہے اب ان دونوں کے بج لڑائی شروع ہو جاتی ہے ڈینی ایلینیا کو دکھا دیتی ہے ایلینیا کو گسا جاتا ہے اور اپنی پارس کا یوز کر کے ڈینی پر اپنی سوٹ سے اٹیک کر دیتی ہے لیکن ڈاکٹر ریس وہاں جاتی ہے اور ڈینی کو بچا لیتی ہے اب وہ دونوں لڑکیوں کو سولیٹری میں بند کر دیتی ہے سولیٹری روم میں ڈینی اپنے بیٹ پر سو رہی تھی تب اسے ایک سبنا آتا ہے وہ سنو فول دیکھتی ہے اپنے آف سنو کا کلر ریٹ ہو جاتا ہے تب ہی ڈینی کو ایک جائنٹ بیر دیکھتا ہے جسے ڈر کر وہ باگ جاتی ہے کیمرا ڈینی کو اسکین کر کے ورننگ دکھاتا ہے ڈاکٹر ریس ورننگ کو دیکھ کر ڈینی کے پاس جاتی ہے ریس گیٹ کھولتی ہے تو اسے ڈینی کھون میں بیگی ہوئی دیکھتی ہے ڈینی ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ اسے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اسی کی پاس کی وجہ سے ہوا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیٹر ڈینی کی پاس کو ایزو کر رہا تھا اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ریس ڈینی کے بلڈ سیمپل لے رہی تھی ریس کہتی ہے کہ ہمیں تمہاری پاس کے بارے میں پتا کر کے تمہیں ان پر کنٹول کرنا سکھانا ہوگا اب ہم رینے کو دیکھتے ہیں جو چرچ کے کنفیشن روم میں ہوتی ہے تب ہی اسے کسی کیاڑ محسوس ہوتی ہے تب ہی اپنے آپ کنفیشن روم کا گیٹ کھول جاتا ہے رینے وہ ڈر جاتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ کون ہے تو اسے اسی پادری کیا آ جاتی ہے جس نے اسے پیٹا تھا رینے با کر چرچ سے باہر آ جاتی ہے اب ہم ڈینی کو دیکھتے ہیں جو رینے کے روم کے باہر ہوتی ہے رینے گیٹ کھولتی ہے تب ہی وہاں سے ایلینیا سیم اور روبرٹو گجرتے ہیں ڈینی ان سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو سیم اسے بھی ان کے ساتھ آنے کے لیے کہتا ہے اب ڈینی اور رینے بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے وہ ایک روم میں جاتے ہیں انہیں وہاں کوئی کیمرہ نہیں دیکھتا ہے پر وہاں چھپا ہوا کیمرہ اور مایکروفون لگا ہوا تھا یہ پورا سیٹ اپ ان کی باتیں سننے کے لیے اور ان کا رات جانے کے لیے ریس نے کیا ہوا تھا اب ایلینیا ایک سوٹکیس لے کر آتی ہے جس میں لائٹ ڈیٹیکٹر مشین تھی وہ اسے روبرٹو کے اوپر لگاتی ہے سیم روبرٹو سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ابھی تک کتنی گرل فرنس رہی ہے تو روبرٹو جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کبھی گینی نہیں لیکن مشین اس کا جھوٹ پکڑ لیتی ہے اب وہ سیم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئلہ کیوں ہے سیم کہتا ہے کہ مجھے میرے ڈیٹ نے مرنے سے پہلے دیا تھا اب ایلینیا ڈینی سے بہنستی ہے کہ تمہارے لوکیٹ کی کیا سٹوری ہے تو ڈینی کہتی ہے کہ مجھے بھی میرے ڈیٹ نے دیا تھا کیونکہ میں جب چھوٹی تھی تب اندرے سے بہت ڈرتی تھی تو میرے ڈیٹ نے کہا تھا کہ ہمارے اندر دو بیئر ہوتے ہیں ایک اچھا ہوتا ہے اور ایک برا ہوتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تب بیئر بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ہمارے بڑے ہونے پر وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں جتنے ہم ڈرتے ہیں بیئر اتنے ہی بڑے ہوتے جاتے ہیں میرے ڈیٹ نے لوکیٹ مجھے دیا تھا جس سے مجھے یاد رہے کہ وہ بیئر کتنا چھوٹا تھا اب ایلینیا کی باری ہوتی ہے ڈینی ایلینیا سے پہنستی ہے کہ تم یہاں کیسے آئی ایلینیا کہتی ہے کہ میں نے اٹھارا لوگوں کو ایک ایک کر کے مارا تھا میں یہاں سبی سے سب سے زیادہ پارفل میوٹینڈ ہوں ان سبی کی باقتیں ڈوکٹر ریز بھی سن رہی ہوتی ہے اگلی رات بھی ہو سبی ساتھ مل کر بہت مستی کرتے ہیں رینے ڈینی کو وینٹیلیشن سے ہوسپیٹل بیلڈنگ سے بار لے جاتی ہے وہ دونوں وہیں گارڈن میں لیٹ جاتی ہے تب ہی بارش شٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن شڑ کی وجہ سے پانی اندر نہیں آ رہا تھا پانی کی وجہ سے شڑ چمک رہی تھی وہ دونوں باتیں کرتی ہے اور باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے وہ کس کرتی ہے ہوسپیٹل کے اندر روبرٹو بھی بیٹا تھا تب ہی اسے ایلینیا کی آواز سنائی دیتی ہے ایلینیا سیمنگ پول میں گانا گا رہی تھی روبرٹو بھی وہاں جاتا ہے اور ایلینیا کو کمپنی دینے کی تا ہے ایلینیا مان جاتی ہے اور اسے بھی پول میں بلا لیتی ہے پول میں روبرٹ اور ایلینیا بھی کس کرتے ہیں تب ہی روبرٹ گرم ہو جاتا ہے کیونکہ کس کرنے کی وجہ سے اس کی پارس ایکٹیٹ ہو جاتی ہے وہ ایلینیا سے دور ہٹ جاتا ہے روبرٹ ایلینیا کو بتاتا ہے کہ پہلی بار جب میری پارس ایکٹیٹ ہوئی تھی تب میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھا میری پارس کی وجہ سے وہ جل کر مر گئی اب ایلینیا اسے کہتی ہے کہ تم مجھے نہیں جلا سکتے وہ روبرٹ کو وہیں چھوڑ کر گائب ہو جاتی ہے روبرٹ اسے ڈونڈتا ہے تب ہی روبرٹ کے پیچھے ایک جلتی ہوئی عورت آ جاتی ہے یہ روبرٹ کی وہی گرل فرینڈ تھی جس سے اس نے جلا دیا تھا اور یہ سب دینی کی پارس کی وجہ سے ہو رہا تھا اب روبرٹ وہ بہت ڈر گیا تھا وہ سیمنگ پول سے بار آ جاتا ہے اور جوڑ سے چلاتا ہے تب ہی اسپیڈل کا ورننگ الام بھی بچنے لگتا ہے جس سے ڈوکٹر ریئیس بھی جاگ جاتی ہے اور دوڑ کر کنٹرل روم میں جاتی ہے اور کیمرے میں دیکھ کر سیمنگ پول کی اور باگتی ہے سیم ڈینی اور رینے بھی وہاں جاتے ہیں روبرٹو پورا جلتے ہوئے آدمی میں چینج ہو چکا تھا اور جوڑ جوڑ سے چلا رہا تھا ریئیس اسے ٹنڈے سے پانی میں دکھا دے دیتی ہے اب روبرٹو کہتا ہے کہ یہ سب ایلینیا کی کرتو تھے اسی لئے ریئیس ایلینیا کو سولیٹری میں بند کر دیتی ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ریئیس ڈینی کو ایک انجیکشن لگاتی ہے اور سے کہتی ہے کہ میں تم سے کچھ کیشن پوچھوں گی تمہیں بس سچ بولنا ہے وہ ڈینی سے پوچھتی ہے کہ یہاں آنے سے بہلے تم کیا کر رہی تھی ڈینی پر انجیکشن کا اثر ہو رہا تھا اور ریئیس سے کہتی ہے کہ میں میرے گھر میں سو رہی تھی تب ہی مجھے ڈینڈ نے جگایا تھا اور ہم ٹورنیڈو سے بچ کر بھاگ رہے تھے ریئیس کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ وہ ٹورنیڈو نہیں تھا مجھے بتا وہ کیا تھا ڈینی یاد کرنے ہی کوش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایک جائنٹ ڈیمن بیئر اس کا پیچھا کر رہا تھا تب ہی ڈینی کو دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ میوٹین بچوں کو ٹوچر کر رہے ہیں وہ جو اور سے چلانے لگ جاتی ہے تیبیہ میں ایلیانا کو دکھایا جاتا ہے جو سولیٹری میں تھی تیبیہ اس کا گیٹ کھل جاتا ہے وہ گیٹ کے سامنے والی وال پر ایک ڈرووینگ دیکھتی ہے پھر ہمیں رینے کو دکھایا جاتا ہے جو نہ رہی تھی اسے بھی باہر سے کسی کے آواز آتی ہے وہاں ایک پادری آ جاتا ہے دراصل یہ سب ڈینی کی پارس کی وجہ سے ہو رہا تھا اب وہ پادری اپنے اوجار سے رینے پر اٹیک کر دیتا ہے رینے ولف میں کنوٹ ہو جاتی ہے اور جو اور سے چلاتی ہے اس کی آواز سن کر ڈوکٹر ریس ڈینی کو چھوڑ کر باتروم کی اور جاتی ہے اور گیٹ کھولتی ہے گیٹ کھولتے ہی رینے جو ولف بن گئی تھی وہ باہر نکلتی ہے اور واپس سب نے نورمل روپ میں آ جاتی ہے رینے کی گردن پر ایک اور نشان بن گیا تھا اور وہ درد سے چلا رہی تھی ڈینی پوچھتی ہے کہ اے سب کیسے ہو رہا ہے تو ایلینیا اسے کہتی ہے کہ اے سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے ایلینیا ڈینی پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کا گلہ دواتی ہے تب ہی ڈینی کی پارس سے ایلینیا کو illusion ہوتا ہے اور وہ ڈر کر اسے چھوڑ دیتی ہے رینے ایلینیا کو انجیکشن لگا کر بیوش کر دیتی ہے ایلینیا بیوش ہوتے ہوئے رینے سے کہتی ہے کہ ایلینی سبی کے دماغ میں ہے وہ سبی کو مار دے گی اگلے سین میں ہم ایلینیا کو دیکھتے ہیں جو اپنے روم میں ڈروونگ کر رہی تھی تب ہی ڈینی وہاں آتی ہے اور ایلینیا کا پپیٹ اسے دیتی ہے جو اس کے بیوش ہونے کے بعد وہیں گر گیا تھا ایلینیا سے کہتی ہے کہ یہاں جو بھی ہو رہا ہے اسے میں کنٹول نہیں کر رہی ہوں ایلینیا اس کے بعد مار لیتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریس کے پاس اسیکسے کورپریشن کی اور سے ایک میسج آتا ہے وہ ڈینی مونی سٹار کی ٹیسٹ ریپورٹر تھی اس میں لکھا تھا کہ سبجیکٹ بہت خطاناک ہے اس کے اوڈی اینے سیمپل لے کر اسے ختم کر دو اب ہم ڈینی کو دیکھتے ہیں جو رینے کے پاس آئی تھی رینے ڈینی سے کہتی ہے کہ تم چندہ مت کرو میں تم سے نہیں ڈر رہی ہوں یہ تمہاری گلتی نہیں تھی ڈینی رینے وہ بتاتی ہے کہ جب ڈاکٹر ریس اس کا ٹیسٹ کر رہی تھی تب اس نے کچھ میوٹینٹس بچوں کو دیکھا کچھ لوگ ان سے جوردستی کام کروا رہے تھے وہ رینے کو بتاتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہر اسپیٹل ہے ریس جرور کو چھپا رہی ہے تب ہی ریس پھر سے ڈینی کو ٹیسٹ کے لیے بلاتی ہے لیکن اس بار وہ ڈینی کو مانا چاہتی تھی ڈینی رینے وہ کس کرتی ہے اور روم میں چلی جاتی ہے جہاں ریس ڈینی کا انتجار کر رہی تھی رینے بھی سادھ رینے ہو کہتی ہے لیکن ریس اسے منا کر دیتی ہے اب ریس ڈینی کو کسی دوسرے روم میں لے کر جاتی ہے اور اس کے ہاتھ پر بیٹ سے بان دیتی ہے وہ اس کے موپر جیلی گیس کا ماسک لگا دیتی ہے رینے ہول میں آ جاتی ہے جہاں سیم اور الینیا بھی تھی تب ہی انہیں کسی کے گانے کی آواز آتی ہے وہ سبھی آواز کی اور جاتے ہیں وہ آواز الینیا کے روم سے آ رہی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ روم کے گیٹ کا کلر بلیک ہو گیا تھا یہ دیکھ کر رینے ڈاکٹر ریس کو بلانے کے لیے جاتی ہے الینیا گیٹ کھول دیتی ہے اندر انہیں ایک چھوٹی لڑکی دیکھتی ہے جو بیٹ پر سو رہی تھی تب ہی اس کے پاس ایک ماسٹر آ جاتا ہے الینیا جو اور سے چلاتی ہے اور ماسٹر الینیا کی اور دیکھنے لگ جاتا ہے سیم الینیا کو روم سے باہر نکال دیتا ہے سیم کو لگ رہا تھا کہ یہ ماسٹر اصلی نہیں ہے لیکن وہ ماسٹر روم سے باہر آ جاتا ہے وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی ان کے آگے والے روم میں سے دو اور ماسٹر نکال آتے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ایک ماسٹر آ جاتا ہے ماسٹر الینیا کو اٹھا کر لے جانے لگتا ہے تب ہی سیم وہاں لگے فائر ایشٹیگوشن سے اس پر اٹیک کرتا ہے اور الینیا کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ریس نے ڈینی کے بلڈ سیمپل لے لیے تھے اور اب وہ جیلی کیس کا وال کھول دیتی ہے ڈینی سمجھ گئی تھی کہ ریس اسے مانا چاہتی ہے اب ڈینی جو اور سے چلانے لگتی ہے تب ہی وہاں رینے آ جاتی ہے اسے ڈینی کے آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اپنی سونگنے کی پاہر کا یوز کر کے اس روم تک جانے ہی کوش کرتی ہے جہاں پر ریس ڈینی کو لے کر گئی تھی اب ہم روبارٹو کو دیکھتے ہیں جو کچن میں برتن دھو رہا تھا تب ہی ایک مانسٹر اس کے پیچھا جاتا ہے روبارٹو سے دیکھ کر دھر جاتا ہے وہ اپنی پاہر سے اس پر اٹیک کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے ریس ڈینی کو بتاتی ہے کہ تم ایک بہت پاہرفل میوٹینٹ ہو پر میرے سوپیریس کا ماننا ہے کہ تمہاری پاہرز کنٹول نہیں کی جا سکتی اور وہ ڈریپ میں وینوم انجیکٹ کر دیتی ہے جسے ڈینی بیوش ہونے لگتی ہے تب ہی رینے وینٹیلیشن سے وہاں آ جاتی ہے اور اپنے ناکنوں سے ریس پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے ریس گائل ہو جاتی ہے ریس نائف کو رینے کے پیر میں گسا دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے رینے ڈینی کی ڈریپ اور ماسک کھول دیتی ہے اب ہم ایلینیا اور سیم کو دیکھتے ہیں جو مانسٹر سے بھاگ رہے تھے سیم ایلینیا سے کہتا ہے کہ تم اپنی پار کا یوز کرو پر ایلینیا بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ اسی کے ڈراؤنے سپنوں کے ماسٹرز تھے سیم ایلینیا سے کہتا ہے کہ کچھ کرو پر ایلینیا وہاں سے گائب ہو جاتی ہے تب سیم اپنی پار کا یوز کرتا ہے اور ان ماسٹرز کو مار کر وہاں سے نکل جاتا ہے اب وہ روبرٹو کے پاس آتا ہے روبرٹو ہسپیٹل سے باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب ہی گیٹس پر ریئرس نے شیلڈ لگا رکھی تھی اب وہ دونوں لڑکیوں کو ڈھوڑنے کے لئے اوپر جا رہے ہوتے ہیں انہیں بہت سارے موشٹرز ملتے ہیں تب ہی لینیا وہاں آ کر اپنی پارس سے سبھی موشٹرز کو ختم کر دیتی ہے اب وہ سبھی مل جاتے ہیں اور ریئرس کے آفیس میں آتے ہیں ری نے سبھی کو بتاتی ہے کہ ریئرس ڈینی کو مارنے ہی کوشش کر رہی تھی تب ہی لینیا کو اس کے نام کی فائل ملتی ہے جس میں اسے ایک اترنا کلر بتا رکھا تھا اور اسے کام آنے لائک ویپن بتایا تھا اب وہ سبھی سمجھ جاتے ہیں کہ ایس ایک سے کورپریشن انہیں ٹرین کر کے ان کا ویپن کی طرح یوز کرنے کے لئے انہیں یہاں لے کر آئے ڈینی کہتی ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ریئرس انہیں مار دے گی وہ سبھی سے کہتی ہے کہ ہم سبھی ساندھ مل کر اسے ہرا سکتے ہیں سیم کہتا ہے کہ اس نے سبھی جگہ شلڈ بنا رکھی ہے ہم یہاں سے باہر کیسے نکلیں گے ڈینی کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا اب وہ سبھی رہنے کی اس میلنگ پاور کا یوز کر کے ریئرس کو ڈھون لیتے ہیں ریئرس بہت گھائل ہوتی ہے پھر بھی سبھی کو اپنی پاور سے انرجی بابل میں بند کر دیتی ہے کوئی بھی باہر نہیں نکل پاتا ہے ریئرس سبھی سے کہتی ہے کہ میں بس ڈینی کو مارنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے میرے سوپیئرس نے اورڈر دیا ہے میں سبھی کو چھوڑ دوں گی اب وہ بابل کو چھوٹا کرتی ہے اور ڈینی کے بابل کی اوکسیجن نکال دیتی ہے جس سے ڈینی مر جائے لیکن تب ہی ڈینی کی پاور ایکٹیٹ ہو جاتی ہے اور وہاں جائن بھی ارہا جاتا ہے اور اسپیٹل کی دیوار کو توڑ کر ریئرس کو کھا جاتا ہے ریئرس کے مرتے ہی اس کی شڑ اور بابلز بھی ختم ہو جاتے ہیں پھر ڈینی انکونشیس ہو جاتی ہے اور اپنے نائٹ میئر میں چلی جاتی ہے اب سبھی ڈینی کو وہاں سے اٹھا کر دور لے جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ڈیمن بیئر ڈینی کو مارنا چاہتا ہے کیونکہ یہ اسی کے نائٹ میئر میں آیا ہے اسی لئے وہ سبھی ڈینی کو بچانے ہی کوش کرتے ہیں ایلینیا انہیں سیف جگہ جانے ہو کہتی ہے اور ایک پوٹل کھولتی ہے جس سے وہ وہاں سے ٹیلی پوٹ ہو کر بیئر کے پاس آ جاتی ہے اس کے پاس اس کا پپیٹ بھی ہوتا ہے جو ایک چھوٹا ڈریگن لوکٹ تھا وہ لوکٹ کے ساتھ بیئر سے لڑنے لگ جاتی ہے باقی سبھی چرچ میں آ جاتے ہیں لیکن سیم ایلینیا کی مدد کے لیے چلا جاتا ہے روبوٹو اور رینے چرچ میں چھپ جاتے ہیں لیکن بیئر چرچ میں آ جاتا ہے اور رینے اور ڈینی پر اٹیک کر دیتا ہے سیم بیئر پر اٹیک کرتا ہے اور اس کا دان توڑ دیتا ہے لیکن خود بھی نیچے گر کر گھائل ہو جاتا ہے تب ہی وائلینیا آ جاتی ہے اور اس پر اٹیک کرتی ہے لیکن اس کے بھی پیر میں چھوٹ لگ جاتی ہے روبوٹو بھی بیئر کو روکتا ہے پر بیئر نہیں رکتا رینے ڈینی سے کہتی ہے کہ ڈینی تمہیں جانگنا ہوگا بس تم بھی اسے روک سکتی ہو لیکن رینے اپنے نائٹ میر میں ہوتی ہے جہاں اس کے ڈیٹ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں جانگنا ہوگا نہیں تو تمہارے فرنڈز مارے جائیں گے اپنے ڈیٹ کی بات سننکر ڈینی جانگ جاتی ہے اور بیئر سے رکنے کے لئے کہتی ہے بیئر جو اور سے چلاتا ہے اور ڈینی کی طرف دیکھتا ہے ڈینی اس کے بات جاتی ہے اور اسے شاند کرتی ہے ڈینی اسے کہتی ہے کہ اب سونے کا وقت ہو گیا ہے اب ڈیمن بیئر شاند ہو جاتا ہے اور گائب ہو جاتا ہے سبھی ڈینی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اب سبھی آجاد ہو گئے تھے سیم اپنا کوئلا آسمان میں فے کر چیک کرتا ہے کہ شڑ ہے یا نہیں لیکن شڑ گائب ہو گئی تھی یہ دیکھ کر سبھی بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر سبھی وہاں سے چلے جاتے ہیں ڈینی کہتی ہے کہ میرے ڈینی نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے اندر دو بیئر ہوتے ہیں ایک اچھا ہوتا ہے جس میں پیار اور بروسہ ہوتا ہے اور ایک برا ہوتا ہے جس میں ڈر شرم اور سیلف ڈسٹیکشن ہوتا ہے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کون سا بیر جیتا ہے تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ وہ والا جس سے تم نے زیادہ کھلایا ہے اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا میل دیسے نیشت ویڈیو میں دیکس روچی